ہیلو ویئرز اسلام علیکم آپ سب کو چینل میں بہت بہت خوش آمدید آج کی ویڈیو آپ کے لئے لے کہہ ہوں جاپان کے بارے میں جاپان کا وزٹ ویزا جاپان کا وارک پرمنٹ وہاں جاپ کیسے تلاش کرنی ہے تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ جاپان جاتے ہیں وہاں پر سیلری بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ہینڈ سام ایمانٹ ہوتی ہے تقریباً چار پانچ لاکھ بہ آسانی آپ منتلی کو معا سکتے ہیں ان کونسے طریقہ کار سے آپ جاپان خود اپلائی کر کے جا سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری طرح انفرمیشن آصل ہو سکے ناظرین اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل میرا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی میری نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے آپ کو ایک نئی انفرمیشن آصل ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں جاپان دنیا کے بہت ہی اچھے ممالک میں شمار اس کا ہوتا ہے اس کا جو پاسپورڈ ہے اس کی ویلیو بھی بہت اچھی ہے پوری دنیا میں اگر آپ جاپان چلے جاتے ہیں ایک دفعہ وہاں جا کر ویزر بھی کار آتے ہیں اگر آپ کو جاپان کا ویزر ویزر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں امریکہ میں کینیڈا میں یوکے میں جدھر بھی اپلائی کریں آپ کو ہسٹری آپ کی پاسپورڈ کی ویلیو بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کے آپ کو بہت آسانی ویزر دے سکتے ہیں تو جاپان دنیا کے بہت بہترین اور ڈویلپ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا جو پاسپورڈ کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو جاپان کے جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے وہاں جا کر جاب تلاش کرنی ہے یا وزٹ پہ جانا ہے آپ کیسے جا سکتے ہیں تو ناظرین اس کے تین چار طریقے ہیں اگر آپ وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس آپ کا بزنس ہے بزنس کے ڈاکومنٹس اس کے ٹیکس ریٹان ایوری تنگ آپ نے کلیکٹ کر کے ایم بی سی میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا کوئی جاننے والا جاپان میں اگر وہ آپ کو سپانسرشپ لیٹر بھیجتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ بہت آسانی جاپان جا کر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں جا کر آرام سے آپ اپنی ٹائم سپین کریں اپنی جابز فائنڈ آؤٹ کریں بہت سے لنکس آپ کو جاپان میں مل جاتے ہیں اگر آپ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں کوئی بھی بہت سے پاکستانی وہاں ہیں اگر آپ کے اپنے کوئی رشتہ دار یا ریلیٹیپس کوئی بھی دو سباب وہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی بہت آسانی آپ کے لئے جاب تلاش کر سکتے ہیں آپ وزٹ ویزا پہ اگر جاتے ہیں وہاں جا کر وزٹ ویزا پہ آپ جاب تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کو جاب حاصل ہو جاتی ہے جاب کا جو لیٹر ہے وہ مل جاتا ہے وہ آپ نے صرف ایک آؤٹ انٹری ان آؤٹ کرنا ہوتا ہے ملک سے دوبارہ آپ آؤٹ ہو جائیں چاہے آپ کسی بھی قریبی ملک میں جاتے ہیں یا واپس اپنے ملک میں آتے ہیں آ کر دوبارہ وارک پرمنٹ کے لئے اپلائی کریں جو آپ وہاں سے لے کے آئے ہوں گے تو آپ کو بہت آسانی وارک پرمنٹ مل جائے گا آپ وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکٹ جاپان سے کوئی کمپنی آفور لیٹر دیتی ہے وارک پرمنٹ کا جو پورا آپ کو سیلیکشن کرتی ہے سیلیکٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس آفور لیٹر آ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی جاب کے لئے سوٹیبل ہیں تو آپ بہت آسانی جا کر وہاں کام کر سکتے ہیں تو یہ آفور لیٹر آپ نے کس طرح لینی ہے مختلف کمپنیز ہیں ناظرین آپ کی جو بھی فیلڈ ہے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آن لائن آپ کو مشکل لگتا ہے آپ کے اگر کوئی ریلیٹیوز ہیں کوئی دوست حباب ہیں وہاں سے آپ کو کسی بھی فیلڈ میں وہ وارک پرمنٹ ایشو کروا کے بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس جیسی جاب آفور لیٹر آئے گا آپ ایم بی سی میں جائیں آپ نے ڈاکومنٹس لے کے جائیں آپ اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جائے گا وہاں پر بہت سے پرائیویٹ کمپنیز ہیں پاکستانیوں کی ہیں بہت سے پاکستانی ہیں جو سپیر پارٹس کا کام کرتے ہیں اگر آپ کا ان کے ساتھ لنک ہے آپ کسی کو جانتے ہیں آپ ان کو بولیں وہ جاب آفور لیٹر آپ کے لئے بھیجیں تو بہت آسانی آپ یہاں سے اپنے ملک سے پلائی کر کے جاپان جا سکتے ہیں چونکہ جاپان میں جا کر کام کرنا آپ کو لینگویج کی بھی وہاں پر ضروری ہے کہ آپ کو لینگویج کبھی کچھ نہ کچھ جاپانی لینگویج آنی چاہیے وہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے آپ بہت آسانی ویب سائٹ اوپن کریں روز کے اگر آپ چند الفاظ یاد کر لیں چار چار پانچ پانچ الفاظ بھی یاد کر لیں تو ایک دو مہینے میں آپ کو اچھے خاصے الفاظ آ جائیں گے آپ کو بیسک چیزیں کا معلوم ہونا چاہیے آنے کو کیا کہتے ہیں جانے کو کیا کہتے ہیں اٹھانے کو کیا کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کر کہیں لے کے جانے کو کیا کہتے ہیں سمپل سمپل الفاظ جو ادھر کی جو نارمل چیزیں ہیں نارمل یوز میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے نام آنے چاہیے سمپلی آپ آہستہ آہستہ یہ آرام سے خود بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کو کئی کورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نیٹ پہ جائیں وہاں جا کر آن لائن چیک کریں تو آپ اپنی لینگویج کو اس طرح مضبوط بنا سکتے ہیں آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کورس کرنا چاہتے ہیں بہت سے ادارے ہیں مختلف کمپنیز میں اون لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں ان کے طرح بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ وزر ویزا پہ جانا چاہیں وزر ویزا پہ جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نے یہی بتاؤں گا اگر آپ کا جاب کرتے ہیں وہاں کی جو نو سی لیٹر آپ کو اپنے امپلائر سے لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹس جو آپ وہاں جا کر رہیں گے آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس انف بیلنس ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کہ آپ وہاں جا کر اپنے ایکسپینڈیچر پورے کر سکیں تو آپ بہ آسانی اپلائی کریں آج کل جاپان کا جو وزٹ ویزے کی ریشو ہے بہت ہائی ہے کرونے کی وجہ سے بہت زیادہ پابندیس تھی مختلف ممالک میں اور جاپان کی ایک یہ بہت اچھی نیوز آئی ہے کہ وہاں پر اب آپ کو جا کے کورنٹائن نہیں کرنا آپ نے صرف ویزا لینا ہے اور جا کر اپنا وزٹ کریں جاب تلاش کریں بہت ہی آسانی ہے اس وقت ریشو بہت اچھی ہوئی ہے وزٹ ویزا کے لیے چاہے آپ وارک پرمنٹ کے لیے جانا چاہے کسی بھی آپ ویزا میں جانا چاہے بہ آسانی آپ کو ویزا ملے گا کیونکہ ریشو ویزا دینے کی ریشو بہت زیادہ ہے ہائی لیول پہ ریشو گئی ہوئی ہے آپ ابھی اپلائی کریں بہت اچھا چانس ہے آپ کے پاس آپ خود اپلائی کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے تمام چیزیں آپ کے اپنے تک ہیں آپ تھوڑی سی اسٹرگل کریں تھوڑی سی محنت کریں نہ اس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہونا ہے نہ ہی آپ کو کوئی اسٹرگل زیادہ کرنی ہے آپ صرف اگر امپلائر کے تھو جانا چاہتے ہیں کہ آپ جاب وارک پرمنٹ آفر لے کے وہاں اپلائی کریں اور ڈائریکٹ جاب پہ جائیں تو وہ بھی آپ ان لائن بھی ڈون سکتے ہیں اگر آپ کی ریلیٹفز وغیرہ ہیں وہاں سے بھی آپ جاب آفر لیٹر منگو آ کے اپلائی کر سکتے ہیں وزر پہ جائیں وزر پہ بھی جا سکتے ہیں چونکہ ریشو بہت اچھی ہے جاپان کی ایمبیسی نے بہت زیادہ ویزی ایشو کر رہے ہیں ایک تو یہ اس طرح بھی ہے دوسرا جو پرگرام ہے ہر سال اب پاکستانیوں کو جاپان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ درمیان معاہدہ جو ہوئے اس کے تھرو بھی کئی لوگ جا چکے ہیں کئی جا رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے بہ آسان طریقے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے آپ نے آثانی سے بس وزر ویزا پہ اپلائی کریں وہاں جا کر آپ کو بہت سے پاکستانی مل جائیں گے جو آپ کو کسی بھی کیونکہ پاکستانیوں کے ادھر بہت زیادہ بزنس ہیں سپیئر پارٹس کے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پر موجود ہیں جن کے اپنے خود کے بزنس ہیں آپ ان کے پاس جا کر وہاں بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ان سے بھی جاب آفر لیٹر لے سکتے ہیں جابا اگر آپ وزر پہ جاتے ہیں صرف آپ نے جاب آفر لے کے واپس آنا ہے اپنے ملک میں آئیں یا آپ کسی بھی نزدیکی کنٹری میں انٹری کر کے آؤٹ ہو کے پھر دوبارہ انٹری کریں آپ نے ویزا چینج کروا کے واپس آ جانا ہے تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے جاپان کے ویزے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں ریشو بہت آئی کر دی ہے تو امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی میری نئی آنے والی ویڈیو ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچے آپ کو ایک نئی انفرمیشن آصل ہو سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تینکی سو مچ اللہ حافظ